سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ ایک ماہ کے اندر اسمبلی مدت پوری کر کے تحلیل ہو جائے گی ٹکٹس کی تقسیم کا سلسلہ جلد جلد شروع ہوگا وزیر دفاع خاجہ عاصف کی سیاہ کورٹ میں بات دیت کہا سیٹ ایڈجسمنٹ کا سلسلہ شروع ہوگا ملک کو ڈیفورٹ سے بچانے کی کوشش کی ملک معاشری دور پر اب بھی مستحقم نہیں ہزاروں عرب روپے کی بجلی گیس اور ٹیکس چوری ہوتا ہے اگر اسمبلی ختم کر دیتے تو آئی ایم ایف دیگر امداد کا سلسلہ روپ جاتا اگر ہم الیکشن اناؤنس کر دیتے تو اس وقت جو آئی ایم ایف کا سلسلہ چل رہا تھا بین القوامی ادارے جو ہے ہماری مدد کر رہے تھے اس سلسلہ بند ہو جاتا تو جو ڈیفورٹ پچھلے چودہ مہینے سے جس کا رولہ پڑا ہوا تھا وہ تب ہی ہو جاتا ہم کوشش کر رہے ہیں گنگلے مہینے ڈیڑھ میں کوئی ایسے اقدامات اٹھا جائیں کہ انٹیرم گورنمنٹ جو ہے وہ ان اقدامات کو جو ہے کنسولیڈیٹ کر سکے اور نئی حکومت جب آئے الیکشن کے بعد جو ہے وہ ایک مضبوط پاکستان کی طرف جو ہے معاشی طور پر مضبوط پاکستان کی طرف جو ہے وہ سفر کا اپنا آغاز کر سکے پاکستان کی تاریخ کا نو میئی جو ہے تاریخ ترین دن تھا اس نے ریاست کو للکارا اس دن جو چار پانچ دفعہ پچھلے 75 سال میں ہندوستان نے ہماری ریاست کو للکارا لیکن نو میئی کو پاکستان کی ایک سیاسی پارٹی نے ریاست کو للکارا اور وہ رول ادا کی عوام کے لیے ایک اور مشکل آٹے کی ادم دستیابی پر عوام پریشان آٹے کی فراہمی خاصی مشکل کا شکار ہے اور عوام کو مشکلات کا سامنا ہے شدید گرمی میں یوٹلیٹی سٹورز کے بہار لمبی لمبی قطاریں بول نے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں پہنچائی گھر گھر یہ آواز آؤ مل کر آواز اٹھائیں پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ بول بنا عوام کی آواز عوامی شکایت پر بول نے کیا متعلقہ اداروں سے مطالبہ صبح چھ بجے سے آ کر یہ لوگ آٹے کا انتظار کرتے ہیں سات بجے آئیں اور نہیں مل رہے آٹا پیسے نہیں ہوتے تو ادارے لے کر آتی ہوں وہ کہتے ہیں جی ساتھ خجور لازمی لیں ہمارے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہوتے تو خجور کہاں سے لیں کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل